ہم سبھی کو پتا ہے کہ آج کا کرائم بہت بڑھ رہا ہے اور اسی کی ساتھ بڑھ رہی ہے چوریا آج کے ٹائم میں چوئی جیسے ورڈ بہت کومن سا ہو گیا ہے پر کیا ہو جب لوگوں کو چوری کی بارے میں کچھ پتہ ہی نہ تھا اور جب انہیں پہلی چوری کی بارے میں پتا چلا تو ان کی کیا ایکسپریشن تھے اور کیا ریسپونس تھا تو آئیے جانتے ہیں امریکہ کی سب سے فرس روبری کے بارے میں اور جانتے ہیں کہ وہ کب اور کتنے کی ہوئی تھی اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چور کے پکڑے جانے کے گارن کے بارے میں سن کر آپ اپنی ہسی نہیں روک پائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سو امریکہ کی سب سے پہلی بینگ روبری سن 1798 میں ہوئی تھی اور یہ تقریباً 1,62,821 ڈالر کی ہوئی تھی اور اگر اسو ہم آج کے ٹائم میں کمپیر کریں تو یہ تقریباً 21 کروڑ گی تو ہوا کچھ یوں تھا کہ جب سن 1798 میں جب نیوز پیپر میں لوگوں نے بینگ روبری کے بارے میں پڑھ کر حیران ہو گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بینگ روبری کے بارے میں کبھی سنا نہیں تھا اصل میں ہوا یوں تھا کہ پیٹرک لیون جو کی ایک لوہار تھے جب انہوں نے نیوز پیپر میں چوری کے بارے میں پڑھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس چوری کا الجام انہی کے اوپر آنے والا ہے کیونکہ اس بینگ کی تیجوری انہوں نے کچھ دن پہلے بنائی تھی اصل میں جس بینگ میں چوری ہوئی تھی اس بینگ کا نام بینگ کو پہلی سیلوینیا تھا اور یہ فیلیڈیلفیا نام کے چھوٹے سے سہر میں تھی اور پیٹرک جب اپنا کو غلط ثابت کرنے کے لیے بینگ والوں کے پاس گئے تو انہوں نے اسی کو بندی بنا لیا اور اسے جیل میں ڈال دیا بینگ والوں کے وقین تھا کہ پیٹرک نے اس تیجوری کی ڈپلیکیٹ چبی بنائی ہے اور اسی کے سارے اس نے اس چوری کو انجام دیا ہے اسی کے قارن انہوں نے اس کو تین مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا مگر پیٹرک کو صرف دو لوگوں پر سکتا روبینسن اور اس کا دوست جس کا نام وہ نہیں جانتا تھا مگر مزے کی بات تو یہ ہے کہ اصل میں چوری کو انجام بھی اسی نے دیا تھا جس کا نام وہ نہیں جانتا تھا اور اس کا نام تھا آئیزیک ڈیویس اسی نے اس چوری کو انجام دیا تھا روبینسن کا سارا لے کر مگر آپ سوچیں گے پیٹرک تو جیل میں تھا پھر یہ چور پکڑا کیسے گیا مگر ہوا یوں تھا کہ آئیزیک نام کا یہ چور جب اپنے پیسوں کو سنبھال نہیں پایا تو اس نے اسی بینک میں پیسے جمع کرانا شروع کر دیا جس بینک سے اس نے یہ چوری کی تھی اور بینک والوں کو جب پتا چلا کہ آئیزیک کے پاکھاتے میں اتنے سارے پیسے ہیں تو انہوں نے اس سے پوستاس کرنی شروع کی اور پوستاس میں آئیزیک نے سارا سچ اگل دیا اور سارے پیسے واپس لوٹانے کا وعدہ گیا اور لوٹا بھی دیئے پر مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسے ایک دن کی بھی سجا نہیں ہوئی بینک والا اور اس چور کی ویس میں سیٹلمنٹ ہو گیا پر اس چکر میں فرض گیا بیچارہ پیٹرک جسے تین مہینے کی بے فالتوں میں ہی جیل کی سجا کاٹنی پڑی اور اس پورے انسیڈنٹ کو اس نے بک کا روپ دیا اور اس نے پورے انسیڈنٹ کے بارے میں ایک بک بھی لکھی اور اسی انسیڈنٹ کو لے کر اس نے کیس بھی فائل کیا کوٹ میں اور کوٹ نے اسے بارہ ہزار ڈالر کمپنسیشن دینے کا وعدہ کیا اور اسی کے چلتے لوگوں کو امریکہ کی سب سے پہلی چوری کی بارے میں پتا چلا اور چور کی بیوگوپی کی بارے میں بھی پتا چلا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں کومنٹ کریں سسکرائب کریں ملتے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا گوڑ بائی